مشکار کم میں بہت ہی خاص مہمان دیش کے ریل منتری اشنی ویشنب جیمائی ساتھ موجود صاحب بہت سواگت ہے دودشن نیوز پہ شکریہ آپ ہماری لیے وقت نکال لیں لیکن بہتپور سیر چیز یہی ہے کہ جو ہم نے چھاتروں کے اندر روش دیکھا ہے وہ سڑک پہ اتر ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے حصے کا جو حق ہے تو ان کا شاید چلا گیا ہے ایسے چھاتر جو اپنے آپ میں پریشان ہیں اور سڑک پہ اتر آئے ہیں کیا ان کے لیے ان کو فوری طور پہ آپ کہیں گے اور کس پرکار سے ریلوے ان کے تمام گریوانسز کنسرنس کو دھیان رکھتے ہوئے آگے قدم اٹھائے گا میں اپنے سبھی چھاتر مطروں سے ایک نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں آپ کے جو کنسرنس ہیں آپ کے جو پوائنٹس ہیں اس کو ہم اتی سمویدن شیلتہ کے ساتھ ہینڈل کریں گے اس کے لیے جو کمیٹی بنی اس کمیٹی نے جتنے ریپریزنٹیشنز ریسیو کرنا چالو کر دیا ہے جتنے رر بی کے سینئر آفسرز ہیں انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کے کئی گروپس کے ساتھ آج بھی میٹنگز کی ہیں کئی ہجاروں بچوں نے آج ریپریزنٹیشن دیا اپنا تو میں آپ سے یہ وشواس دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ کسی کی بھی باتوں میں نہ آئے کوئی بھی بھرم میں نہ آئے کوئی بھی بات اگر کوئی بھی کہہ رہا ہے میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور کسی بھی طریقے سے ہم ان سب سمسیہوں کا سمدھان کریں گے اور اتی سمویدن شیلتہ کے ساتھ کریں گے پردانمنٹریشنی نریندر مودی جی نے اتنی ادھارتہ کے ساتھ اتنی ساری ویکنسیز دی ہیں تو ہم اس میں کس طرح سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو فائدہ ملے بینیفٹ ملے وہ ہمارا کرتا بھی ہے ہم اس کو نبھائیں گے دوزشن کی مادیم سے دیش پور آپ کو سن رہا ہے اور چھاتر خاص طرح سے جنہوں نے اس پرکشہ میں اپلائی کیا تو ان کے مند میں بھی اس پرکار کا سوال ہے کیا اب جب ایک کمیٹی بن گئی ہے کیا ایک کمپلیٹ سلوشن اس کمیٹی کے مادیم سے آپ آئے گا وہ بھی ٹائم باؤن میڈر میں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے دے اس میں کیا ہے ہم تھوڑا سا اگر باریکی سے دیکھیں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ سنکھیا ایک کروڑ پچھس لاکھ کے آسپاس اپلیکنٹس تو اس کو اتنے بڑے اگزام کو صحیح طریقے سے کرانا وہ اپنے آپ میں ریلوے کے سوی کرمچاریوں نے مل کے ریلوے نے سب نے مل کے اور چھاتروں کا بھی دنیواد کی انہوں نے اس میں پورا سیوگ دیا جس طرح سے ایک دو سوچارو طریقے سے اگزام ہوا کہیں پہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئی نمبر آف ویکنسیز کے اگینسٹ کتنے کو شورٹ لسٹ کرنا ہے وہ ایک پرانی پتھا ہے وہ ہمیشہ سے نیم چلا رہا ہے دو جار پندرہ سے پہلے دس گنے ہوتا تھا دس گنے ہونے سے بہت کم لوگوں کو چانس ملتی تھی مودی جی نے آکے دو جار پندرہ میں آنے کے بعد میں اس کو پندرہ گنا کیا پہلے پھر دو جار انیس میں اس کو بیس گنا کیا یعنی ادھک سے ادھک چھاتروں کو ویکنسی کے اگینسٹ چانس ملے مین اگزام دینے کا تو یہ اب اس میں مدہ کیا آیا مدہ یہ آیا کہ بیس گناہ ویکنسی کے حساب سے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو اگزیکلی پیتیس ہجار کے اگینس سانت لاکھ بچے شورٹ لسٹ ہوئے ہیں اب ہر ایک کیٹیگری میں ہر ایک کیٹیگری میں کیٹیگری وائز اگر ہم دیکھیں تو لیول ٹو کی کیٹیگری پانچ ہجار چھہ سو تریسٹ کے اگینسٹ ایک لاکھ تیرہ ہجار بیس گناہ ہوا لیول ٹری میں چارہ ہجار نو سو چاریسٹ کے گینسٹ نائنٹی ایٹ تھاؤزن ریٹ تھرٹی تری بیس گناہ ہوا تو کٹیگری وائز بیگتم کریکٹ ہے نیم کے حساب سے اب اسیو کیا ہے کہ کئی بچوں نے ایک سے ادھک کٹیگری میں کمپیٹ کیا ہے اور اس میں شورٹ لسٹ پی ہو تو شورٹ لسٹ ہونے کے کاران اوور آل سانت لاکھ یہاں نمبر آتا ہے لیکن جو چھاتروں کا کہنا ہے کہ جو بچے ایک سے جیدہ کٹیگری میں کمپیٹ کر کے ان کو آپ صرف ایک ہی گنی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمادھان کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی سڑک پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ریلوے آپ کی اپنی خود کی سمپتی ہے چھاتروں سے میرا نویدن ہے سر آپ نے جو سمادھان شبد کہا چنتہ چھاتروں کو یہی ہے کہ وہ سمادھان کیا ہوگا کیونکہ بہت بڑی سنکھیاں میں چھاتروں کو لگ رہا ہے کہ ان کے حصے کا حق چلا گیا تو کیا وہ بیس گناہ سنکھیاں رہتے ہوئے ہر پرکار کے چھاتر کو اس کو واضف حق مل سکے اس کو لے کر کیا کوئی کیا سمادھان ہو سکتا ہے ملتا ہے کہ اس کا سمادھان سمبھو ہے اور جس سمپر کے ساتھ جو آج ریپریزنٹیشنز آئے ہیں چھاتروں کے ان چھاتروں کے ریپریزنٹیشن کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ اس کا سمادھان سمبھو ہے کمیٹی بہت ہی سینئر اور ایکسپیرینس لوگوں کی ہے جن لوگوں نے ریکروٹمنٹ میں بہت سارا ایک انوبھو حاصل کیا ہوا ہے تو میرا نیویدہ نے چھاتروں سے ماتر تین ہفتے کی باتیں تین ہفتے میں آپ سب کے سب ریپریزنٹیشنز دیں گے اور تین ہفتے کی ترنت بعد اس کا سمادھان نکل جائے گا مجھے وشواہ سے کہ اس کا سمادھان نکل جائے گا سر ایک ازن یہ بھی ہے کہ صاحب ایک بچے کا ایک سے زیادہ جگہ پہ اس کا نام درز ہے جو 20% زیادہ یا 20 گناہ زیادہ آپ نے کہا کہ جن بچوں کو اس لسٹ میں ایک طریقے سے ان کا نام آیا ہے تو یہ بچوں کو ترک دیا جارہا ہے بچی ترک اس بات کو دے رہا ہے کہ صاحب یہ ان کے ساتھ انہائے کیونکہ ایک وقت کا نام ایک سے زیادہ جگہ ہے تو ایسے میں وہ اپلائی یا جائن تو ایک ہی جگہ کرے گا لیکن اس کا نام زیادہ ہونے سے کسی اور کا حق مارا جا رہا ہے یہ ایک کیا تکنیکی ایشو ہے اور اس کا سمادھان کیسے ہوگا دیکھئے ہماری سمیدھانک ویوستہ میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہم سب کو سمجھنے کی ہے پہلی کہ ہم کسی بھی پرکشاہ میں ہمیشہ minimum qualification prescribe کرتے ہیں maximum qualification prescribe نہیں کر سکتے ہیں پہلا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی بھی چھاتر کو ایک سے ادھک پرکشاہوں میں بیٹھنے سے نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کا حق ہے یہ کونسٹوٹیشنل رائٹ ہے کہ میں جتنی آپرچونیٹیز مجھے ملے ہر ایک آپرچونیٹی میں میں ترائی کرو یہ سبی کا ایک رہتا ہے ہم بھی اسی پرکریا سے گجرے ہیں ہم نے دیکھا یہ تکلیف کیا ہوتی ہے یہ درد کیا ہوتا ہے اس میں کس طرح سے مانسک طور پر جو پین ہوتا ہے جو ٹینشن رہتا ہے جو انگزائیٹی رہتی ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں تو کیا اس کا ایک تارکک لوجیکل اور لیگل سولیشن نکل سکتا ہے میرا ماننا ہے ہاں نکل سکتا ہے سولیشن سر بلکل ایک لیمین لینگویج میں یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ سب دسمی جو بارمی پاس بچوں کے لیے جو اگزام کنڈکٹ کیا گیا تو اس میں گریڈیوشن کے بچے جب آئیں گے تو وہ بہتر کریں گے اور ایسی استطیقی میں ان کا حق کہیں نہ کہیں شاید چلا جائے گا یہ بلکل ایک سادھاران سی سمجھ پانے والی ہے کہی جا سکنے والی بات ہے یہ لگاتار بڑی سنکھیا میں چھاتر کہہ رہا ہے ایسے چھاتروں کو آپ کیا کہیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ریپریزنٹیشن ہمارے پاس آ رہا ہے آج یہ آنا چالو ہو گیا ہے کمیٹی نے آلڈڈی فنکشننگ چالو کر دی ہے کمیٹی کل بنی آج سے کھ فنکشننگ چالو کر چکی ہے کل سے ہی چالو کر دیا تھا فنکشننگ آر آر بیس سبھی چھاتروں کے ساتھ ملنا چالو کر دیا آلڈڈی ریپریزنٹیشن کتنے سارے ریسیب ہو چکے ہیں تو مجھے پورا وشواہ سے کہ اس کا سولیشن نکل گیا مہتمور چیز یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تین سبتہ تک ایک سمیں ایک ونڈو کھول کے رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ میں دینا ہے مہتمور چیز یہ بھی ہے کہ اب جب تین سبتہ کا سمیں ہے آپ نے ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے آگے بڑھنے کی بات کری ہے تو کیا یہ تین سبتہ اپنے آپ میں پریابت ہوگا کئی چھاتے اس بات کو لے کر بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو اتنا لمبا وقت لگ گیا اس پوری پرکریہ کو کنڈٹ کرنے میں تو کیا تین سبتہ میں آپ اتنا بڑی پرکریہ کو فیر سے کنڈٹ کر پائیں گے کر پائیں گے کہ ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کا اقزام لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے اقزام اگر ہے UPSC کا اقزام جے ای کا اقزام ان سب اقزام میں سنکھیا لاکھوں میں ہوتی ہیں یہ ایک کروڑ سے زیادہ کا ہے اور اس کو بھی ڈھنگ سے کرانا ایک دم بالکل فیئر وے میں کرانا ایک بڑا کام ہوتا ہے یہ میرے خیال سے سب بچے بھی سمجھتے ہیں مجھے بچوں نے کسی نے جو مجھے فیڈبیک ملا جتنا میرا سمپرک ہوا اور جو سمباد ہوا اس سے جو سمجھ میں آیا کہ کمپلینٹ بہانی ہے مدے دو ہیں ایک مدہ جو ابھی آپ نے ٹونٹی ٹائمز والا بولا دوسرا مدہ ہے گروپ ڈی کا کہ آپ اس کو سنگل فیز کریں گے یا ڈبل فیز کریں گے تو ڈبل فیز کے پیچھے سوچ ہیے تھی کہ ایک کروڑ پچیس اس میں بھی ایک کروڑ پہنٹیس لاک یا ایک کروڑ پندہ لاک کیا سپاس اپلیکیشن سے ایک کروڑ سے ادھیک ہے تو اسے اتنے بڑے اگزام میں یونیفورمیٹی کیسے لائے آج مان لیجی میں اگر پریلیم اگزام دے رہا ہوں اس دن اگر میری طوید تھوڑی کمجور رہی تو اس دن میں اگزام دنگ سے پرفارم نہیں کر پایا تو میرے پاس کم سے کم ایک اور چانس ہونا چاہیے میں اگزام کے ٹائم میں دنگ سے میریٹ میں آجا ہوں یہ تھوڑ پروسس کے ساتھ دو سٹیج کیا گیا تھا لیکن جو پرانی سسٹم تھا جس میں سنگل سٹیج میں کیا جاتا تھا اور اب بھی جو چھاتروں کا رپریزنٹیشن ہے اس کا بھی ایک سمادہ نہ نکل سکتا یہ کوئی بہت بڑے ایسے مددے نہیں ہیں جن مددوں پہ سڑک پہ اترنا پڑے سڑک تو اتر ہوں چھاتر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو سیکنڈ فیز میں آپ کو جو پرکریہ اپنا لی تھی آپ نے پہلے ہی فیز میں اپنا لی اس کی وجہ سے بھی ان کو عدکتیں پیش آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے سیکنڈ فیز فرسٹ فیز تو دونے کمپیٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں آج کل تو ایسے بھی اگزام سارے کمپیٹر بیسٹ ٹیسٹ ہیں تو ایک دم فیر اور ریزنیبل اور ٹرانسپرینٹ طریقے سے ہوتا ہے سر چونکہ اتنا بڑا اگزام آپ نے کنڈٹ کر آج اس میں سوا کروں کہ آس پاس اپلیکنٹ اس میں آئے اور اس اگزام کو کہیں سے بھی کوئی پیپر لیگ کی خبر نہیں آئی کہیں سے اس پرکار کوئی خبر نہیں آئے کہ صاحب اس پرکار کی کوئی دکت ہوئی ہے اگزام کنڈٹ کرنے تب جبکی کوویٹ چل رہا تھا اس کو تو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے کس پرکار کا وہ ایک بڑا چیلنج تھا جو آپ اس سے نکل آئیں لیکن اس پرکار کی چھوٹی چیزوں کو لے کر اب دکتے پیدا ہو رہی ہیں دیکھئے جب اتنی کٹھن پرستیتیوں میں بھی اتنا ڈیفیکلٹ اگزام کر لیا ہے تو اس پرابلم کو بھی سولو کریں گے آپ نشچنت رہی ہیں اور چھاتروں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ چھاتر بھائیوں کو میں کہتا ہوں کی نشنت رہی ہے آپ اس کا سولوشن نکلے گا سر ہم نے دیکھا کہ چھاتر سڑک پر اترے تھے اور اس کے بعد میں اور کے ساتھ میں پولیس کی کاروائی بھی ہوئی اس کو لے کر بھی بہت زیادہ خبریں بنی اس سب کو لے کر اس ریلوے کی سمپتی کا نقصان بھی ہوا آپ اس پورے گھٹنا کرم کو کس طریقے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک ٹالی جا سکنے والی ایک استیتی ہو سکتی تھی میرا ماننا ہے کہ دیکھیں کانسٹریٹوشنل ویوستہ میں ہمیں فنڈامنٹل رائٹس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی خود کی سویم کی ڈیوٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا ہم سبھی ناغریکوں کو اپنی ڈیوٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا پبلک پروپرٹی کو بچانا چاہے ریلوے ہو سڑک ہو کوئی بھی آفیس ہو کچھ بھی ہو سڑک ایک سٹریٹ لائٹ بھی ہو بچانا وہ ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹی بھی ہے میں نہیں مانتا کہ ہم دیش میں جب دیش کا نرمان کر رہے ہیں تو اس دیش کے نرمان میں ہم سب کو اپنا 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 رول لگانا پڑے گا بھگوان رام نے جب جب سیتو بنایا تو وہ گلری کا بھی ایک رول تھا تو ہم سب کو اپنا اپنا رول تو کرنا ہی پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہماری گریوین سے تو ہم کانوم کو ہاتھ میں لے لیں گے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سر ایک بات یہ بھی کہی جارہی اس کو ہم ریومر بھی کہہ سکتے ہیں یا ستتہ آپ اس کو آرہیم بہتر بہتر بتائیں گے کہ جن چھاتروں نے اتر کا ویروت کیا یا سارتجینک سمپتے کے نقصان میں جو کہیں ایک آگے بڑھ چل کے موجود نظر آئے ایسے چھاتروں کو کیا آگے سے ریلوے کی پرکشاہ میں بڑھتی نہ ہونے کے لیے یا نہیں ہو سکے ایسا پرتبندیت کیا جائے گا اس کو لے کر بھی چھاتروں میں کئی پرکار کی باتیں چلیں آپ اس پشٹ کرنا چاہیں گے کچھ اس کو اس پشٹ کر دے کی کوئی دکت نہیں ہے جو بھی پوائنٹ آئے کا کمیٹی اس کو بہت ایک دم ایک دم اس پشٹ روپ سے اس پر ندرنے لیا جائے گا اور ہم بہت سمویدن شیل سرکار ہیں یوہوں کو روزگار دینے والی سرکار ہے یوہوں کا دھیان رکھنے والی سرکار ہے اور جس طرح سے ایڈوکیشن پولیسی جو جتنے موڈی جی نے جو انیشیٹیوٹس لیے ہیں ان میں مین فوکس کون ہے قریبوں کا یوہوں کا کسانوں کا تو اس میں سوابھاوی گروپ ہیں کہ ہم سولیشن کو اچھے سے ہی نکالیں گے اس پرکار کے ورود پردشن کے بعد میں ہم نے دیکھا کئی راجنیتک دلوں کی اور سے بھی بیان آئے اس پورے بات کا یا پورے مددے کا راجنیتک دلوں بھی دیکھنے کو بلا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لے کر کس پرکار کی ایک بیان بازی آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں جو راجنیتک وجہوں سے سنائی پڑ رہی ہے جن لوگ پاس دوسرے مددے نہیں ہوتے ہیں تو وہ کس نے کسی مددے میں اپنا نکالتے ہیں میں نیوے دن کروں گا کہ یہ چھاتروں کا معاملہ ہے دیش کا معاملہ اس کو اس میں راجنیت ندر ڈالیں سر آپ نے اپیل پہلے بھی کیتے لیکن یہ راجنیتک بیان بازی تھوڑا بڑتی دکھائی پڑ رہی ہے ابھی بھی کیونکہ اس کے پیچھے کئی وجہیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ چھاتروں کا ایک بڑا ورگ ہے جس کا اندر روش ہے اس کو کیش کرنے کی کوشش دکھائی پڑ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سب چیزوں سے راجنیت دلوں کو زیادہ بچنے کی ضرورت ہے مجھے وشواس ہے کہ چھاتروں کو میرے دورہ میں سب ان چھاتروں کو آج ایک بار پھر نیویدن کرتا ہوں ہمارا ہماری نیت صاف ہے کام کرنے کا انٹینٹ ہمارا صاف ہے سرکار میں پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی نے دیش کو نو نرمان کی طرف لے جانے والا جو یگیا چلا ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی ہر کسی کو جڑنے کی بات الگ ہونے کی بات نہیں تو مجھے وشواس ہے کہ چھاتروں کا ہمارے اوپر ہی وشواس رہے گا چاہے کوئی کتنی برحمت کرنے کی کوشش کریں سر سر اس پورے پروسس کے تحت جو نورملائیشن کی پرکریہ کو اپنایا جاتا ہے اس کو لے کر بھی سوال ہے کہ صاحب آپ کرنا تو بہتری کیلئے چاہتے ہیں لیکن کئی وار اس کی وجہ سے کوئی چھاتروں میں برحمت کی شاید اچھا اسکور کرنے کے بعد میں ان کا نام شورٹلسٹیڈ لسٹ میں نہیں ہوتا اس کو لے کر کچھ کہنا چاہیے دنیا کے ہر پرکشاہ میں ہوتا ہے قریب قریب ہر بڑی پرکشاہ میں ہوتا ہے اور اس کے بنا آپ کیسے مینج کرو کسی بھی اگزام کو اگر ایک کروڑ سنکھیا ہے ایک سنٹر ہے مرحب ہجاروں کی سنکھیا میں شفٹوں میں کام ہوتا ہے ہجاروں کی سنکھیا میں جب شفٹے ہیں کئی سو سینٹرز ہیں تو اس میں نوملیزیشن کرنا تو دنیا کے ہر اگزام میں ہوتا ہے بھارت کے آج کی بات یہ کیا ہے یہ تو انیس سو ستر انیس سو پچاس کے سمجھ سے جب سنکھیا بڑھنے لگی تب سے نوملیزیشن ہوتا ہے سر روزگار کے لحاظ سے ریلویک بہت بڑا ایک سنسطان ہے اور ابھی بھی دیکھا جائے تو کرمچاریوں کے سنکھیا سب سے زیادہ بڑے پریوار کے طور پر دیکھنے کو ملتی اور یہ روزگار کے افسر کے لحاظ سے بھی ایک بڑا رکروٹمنٹ کی پوری ڈرائیب تھی یہ جو سوال ابھی کھڑے ہوئے ہیں بھوش میں یہ سوال نہ کھڑے ہو کیا اس پورے اپیسوڈ سے اس پورے گھٹنا کرم سے ملت کرنا چاہیے اور اس پہ سوچ رہے ہیں اس پہ کافی انپوٹس بھی آئے ہیں کئی سجیشنز بھی آئے ہیں کئی جو اکیڈمک ورلڈ سے جو لوگ اس میں اگزام وغیرہ سے بہت اچھا واسطہ رکھتے ہیں ان لوگوں نے بھی بہت سارے سجیشنز دی کیونکہ آپ نے اس بات کہا بڑی ایجنسی کو رکروٹ کرنے میں بھی کافی سمجھ لگا کیونکہ اتنا بڑا اگزام تائسے میں آپ آلچی منترالے کی بھی ذمہ داری سامالتے تو آپ کو بہتری سے پتہ ہے کہ تقنیکی طریقے سے چیزوں کو جوڑنا ہے تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جس ریفارم یا بہتری کے لئے آپ قدم اڈھانا چاہ رہے وہ دیر نہیں لگے گی بہت جلدی شروع ہوگا وشوا سے مجھے وشوا سے ہمیشہ ہمارا ایم کیا رہے گا کہ اگزام فیر ہو ریزنیبل ہو کہ میں جس طرح کی پریقشہ میں جیسا پرفارم کیا میرا ریزلٹ آیا یا نہیں وہ ریپورٹ آپ کو دے گی ایسا آپ نے اس بات کے بھی سنکیت سنبھب ہوا تو پہلے بھی ریپورٹ آپ کو دے سکتے ہیں کیا لگاتار آپ اس پرکار کی ویوستہ رکھیں گے یہ سمیہ جو چار مارچ پہلے تو ہو بعد میں نہ ہو برواد نہ ہو بلکہ ہم نے اس سے بھی کدام آگے جا کے ریپورٹ جتنے چیئر پرسن ہیں چیئر میں نے ان سب کو بولا کہ آپ ریچ آؤٹ کریے آپ پرو ایکٹیب جا کے سٹوڈنٹ سے ملیے تو آج بہت سار سٹوڈنٹ ملے بھی ہم چھاتروں کے لیے سرکار سر کیونکہ چھاتر بڑی سنکھیا میں آپ سن رہے ہوں گے اور یہ جو نوٹیفیکیشن تھا 2019 کا تھا حالانکہ کوویڈ کا ایک سمیہ تھا اور 2022 میں بھی ریزلٹ نکلا اور ابھی ہم پہلے ہی چراؤ پر ایک طریقے سے ایک تھیراؤ کی کس طرح سے اور اس کو سپیڈ اپ کرے پر میرا مہن ہے کہ جتنی کوویڈ کے باوجود بھی اتنی بڑی سنکھیا میں پرکشہ کروانا اپنا آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے چیلنج کو ہم نبھائیں گے سر یہ جب لمبا کھشتا ہے تو جس نے 2019 میں پلس ٹو اپلائی کیا وہ آج گریجوشن کمپلیٹ کرنے کے سیدی میں تو ایسے میں یہ مند میں سوال اٹھتا ہے کہ اتنا لمبا وقت لگتا تو ہم شاید اور بہتر کر پاتے اگر یہ سمائے رہتے چیز ہو سکتے آپ کیسے اس کو کریں کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی بھی یوز کریں کوٹس کا بھی رول رہے گا سٹوڈنٹ کا رول رہے گا اس پر بہت سارا بہت ہی کمپلیکس سوش ہے لیکن کر سکتے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں اس آپ ایک طریقے سے پائپ لائن میں اور یہ کر رہے ہیں کمیٹی فارمیشن کے ترانت بعد میں کمیٹی نے کام چالو کیا ری 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 جتنے چیئر پرسن سے وہ پرو ایکٹیو پرو اپنی طرف سے جا کے سٹوڈنٹ کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی چھاتروں سے ایک بار نویدن ہے کہ آپ وشواس رکھئے ان سب چیزوں کا سمادھان سمبو ہے اور ان سب چیزوں کا سمادھان ہوگا اور بوشش دیکھئے آپ کو ریل چلانی ہے اگر آپ کی ریل کو آپ اگر آج سے ہی اسی دھیے کے ساتھ اسی جو اپنے اپنے لیے جی ہوتا ہے اسی دیے کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو اچھا لگ گا اور بشواس رکھیں بلکل اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی چیز گر بڑھنی ہوگی اچھے طریقے سے کریں سر سیکنڈ فیز کا جو اگزام تو اس کو فیلال کمیٹی بنانے اس کی ریپورٹ بڑھنے تک کیلئے اس ثقیت کیا گیا ہے جو چاتر select ہو ہیں short list ہو ہیں ان کا interest بھی ہمپر نہیں ہو چاہی یہ ہم as as the as the government ہمارا first priority رہے گا کہ ہم کو فیر ہو نا پڑے گا we have to be fair تو جو لوگ select ہو ان کا interest بھی ہمپر اور انتظار کریں last میں آپ ان سے کیا ایک appeal کرنا چاہیں کیونکہ راجنیت بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے بھلے بہت راجنیت کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے بھر اس میں راجنیت کرنے کوشش صاف طور پر دکھائی پڑ رہی میرا ایک نویدہ سوی چھاتروں سے آپ بلکل بھی کسی کی باتوں میں بھرم میں نہ آئے آپ کے پاس ایک ڈائریکٹ چینل ہے سمواد کا اس چینل کو یوز کریں اپنی بات کو اس پشت طریقے سے رکھیں اور جتنی بار رکھنا چاہتے اتنی بار رکھیں آپ کی بات سنی جا رہی ہے آپ کی بات کو سنگیان میں لیا جا رہا ہے اور اس کو ایک دم فیر طریقے سے ایک دم لیگل طریقے سے اس پہ سمادھان نکلے گا کسی بھی ایک چھاتر کا حق اس کا مارا نہیں جائے گا بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے فیلال بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے انہوں نے تمام باتوں کو وست ساتھ رکھا اس وشش کارکرم خاص ملاقات میں بس اتنا